اہم جو ہے وہ معاملے پہ آپ سے بات چیز کرنے کے لیے آپ کو میں نے ذہمت دی ہے اور ہمارے ملک کے اندر ایک رواج ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نئی چیز یا کسی ایک اہم معاملے کے اوپر اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرے وہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کرے تو بہت ساری طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ بغیر پڑے بغیر سمجھے بغیر دیکھے ایک تنقید پر آئے تنقید اور ایک وہ ٹپیکل قسم کے جملے ہیں وہ کہ وہ ازاد بھی ہے اظہار رائے پر جو ہے وہ پابندی لگنے لگی ہے ڈیک جو ہے وہ کوئی ڈریکونین لاؤ آ رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک نیا ڈیفرمیشن لاؤ جو ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل ہو گیا ہے جس کے اوپر کل بھی اسمبلی کے اندر ایک سپیشل کمیٹی جو ہے اس نے اس کو شک بائی شک اس کو جو ہے ڈسکس کیا آج بھی اس کی ایک فالل آف میٹنگ ہوگی اور اس بل کے اوپر جو ہے میں نے بہت ساری جو ہے وہ ایک بہت جنرلائز قسم کے سٹیٹمنٹ دیکھے کہ پتنی اس میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک کالا قانون ہے اور میں نے کوشش کرتی ہوں کہ میں اس بل کو سادے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس بل میں ایکچولی ہے کیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بل کیوں لائے جا رہا ہے تو اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ جب بھی ہم جو اس وقت لوگوں کی پگنیاں اچھالنا لوگوں کی بیدتی کرنا لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شورت حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ مرہمین کو چھوڑنا نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا اور الزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہستے مسکراتے ملزام لگائیں اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہ شخص اور اس کی فیملی جو ہے وہ کس عذاب کا شکار ہوتی ہے یہ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں سو پہلے تو یہ ایک کنسنسز موجود ہے پورے ملک کے اندر جب بھی ہم بھی بات کرتے رہے تو یہ کنسنسز تو موجود ہے کہ یس ایک نئے ڈیفرمیشن لوگ کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ سب کو ہے ایک نیا ڈیفرمیشن لوگ آنا چاہیے بکاوز جو پہلا دو ہزار دیفرمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نکال کے دیکھیں کہ آج تک نوٹس سے آگے وہ کبھی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اوپر کبھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اچھا ہمارے لوگ کے اندر نوٹس کی بھی بہت ساری پانچ چھے قسم کی سٹیجز ہوتی ہیں نوٹس جاری ہوگا پھر وہ اخبار میں جائے گا بارش تیار ہوگا پھر وہ چسپاندگی ہوگی پھر وہ خود بائی ہینڈ ڈیلیور ہو کے آئے گا پھر اس کی جو ہے وہ ریسیٹ ہوگی اور پھر ریسیٹ گواد جائے گی تو پھر آپ ڈھونٹے پھریں گے کہ میری میری ڈیفرمیشن کھان گئی تو یہ تمام جو پرانہ ڈیفرمیشن لوگ ہے وہ کبھی نوٹس سی سٹیج سے آگئی نہیں گیا اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی اگزامپلز بھی ہیں جس کے اندر شباز شریف صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو ان کو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی پنامہ کیس میں ایک وہ جو بدنامے زمانہ جھوٹا آدمی اس وقت جیل میں ہے اس نے کہا کہ جی وہ مجھے وہ جو ہے نا وہ بھجوایا تھا کہ جی دس ارب روپے لے لو پنامہ سے پیچھے ہٹ جاؤ آج تک اس کیس کے اندر نہ اس شخص نے نہ اس کے کسی وکیل نے جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد خواہ جاست صاحب کا ایک کیس ہے جس کے اندر خواہ جاست صاحب پر یہ بتایا اور یہ بات ایک سیپٹ شوکت خانم کے پیسوں سے ٹریڈنگ ہوتی رہی شوکت خانم کے نام پر آف شور کمپنی بنی اور آف شور کمپنی جو ہے اس کو ریل سٹیٹ کی آف شور کمپنی تھی اور وہ کاروبار کرتی رہی اس کے اوپر بھی آج تک کوئی کاروبائی نہیں ہوئی تو یہ بات تو ایک سیٹلڈ فیکٹ ہے کہ ایک نئے ڈیفرمیشن لوگ کی ضرورت ہے اور ایسا لوگ ہو جس کے اندر یہ سب سے بڑی بات جو ایک میں خوشخبری ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں اس نئے ڈیفرمیشن لوگ کے اندر پولس کا کسی جیل کا کسی گرفتاری کا کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے یہ ٹوٹل ایک سیول سوٹ ہے اور سیول سوٹ کی طرح یہ ٹریٹ ہوگا جو کریمنل اس کی جو سائیڈ ہے وہ پہلا جو دیفرمیشن ایکٹ ہے جو کبھی انکلیمنٹ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو دیکھتا تھا یہ سیول سوٹ ہے جو ایک ٹریبیونل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر جو اگریب آدمی ہے جو جو کمپلیننٹ ہے وہ اپنی جو ہے وہ لے کے جائے گا گزارش وہ کہے گا کہ جی مجھے یہ میری حد تک ہوئی ہے آیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریبیونل جو جج صاحب ہے وہ نوٹس جاری کرے گے اور وہ نوٹس جو ہے نا وہ جو پانچ پلکس من جو ہمارا ہوتا تھا کہ پانچ وہ جو پہلی ہے وہ چسپاندگی اور خود دیکھ آنا ہے اور وہ چھاپنا ہے وہ سب کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا اس کو ایڈ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس فورم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر جس بھی میڈیم کے اوپر وہاں پر یہ ٹویٹ کی گئی ہوگی فیس بک پوست کی گئی ہوگی کوئی ویلاغ ہوگا اس کے اوپر جو ہے یہ نوٹس ان کو اس میڈیم کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا اور یہ ایک ہی پیشی کے اندر ہوگا اس کے اوپر سب سے بڑی بات جو اس ایکسٹ کے اندر ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سپیڈی اور ٹائملی ایک ٹائم فریم کے ساتھ اس پورے ایکسٹ کو چلنا ہے نہ عذیت برداشت کرنی پڑے گی اس اگریلد آدمی کو جس کا پرابلم ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہ کسی دوسرے فریق کو جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کو بھی کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ چکر لگانے کی ضرورت ہوگی اس کے اندر جو پہلا جو پشلا لوہ تھا اس میں تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہ نوٹس ہوا تو تو اول تو کسی نے جوابی نہیں دینا اور اگر کسی نے جواب دیا تو ایک وکیل صاحب آئیں گے وہ کہیں گی ہاں جی میں آیا ہوں جی ذرا نوٹس دکھا دیں مجھے کہاں ہے اچھا جی اگلی ڈیٹ کے اوپر میں آوں گا تو آ کے میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے بقالت نامہ جمع کر آ دوں گا پھر جب وہ بقالت نامہ جمع کر آئیں گے تو ساتھ کو کہیں گے جی میں نیک کی بات کی دیٹ دے دیں میں ذرا جو ہے نا وہ اس کی تیاری کر لوں اور وہ دن پھر کبھی نہیں آتا کہ جس کے اوپر تو اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اسی ایک دیٹ کے اندر یہ تمام نوٹسز جو ہیں یہ سب ہو جائیں گے اور یہ پریزیوم کیا جائے گا اور یہ بات جو ہے یہ انڈسٹوڈ ہوگی کہ یہ جو نوٹس ہے یہ سرکولیٹ ہو گیا ہے اور ایک بھی جگہ پر جہاں پر اس کی پبلسیٹی کی گئی تھی وہاں پر اس نوٹس کو انٹرٹین کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس کے بعد جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوگی اب اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ جو بھی ڈیپینل کے جج صاحب ہوں گے وہ جس شخص کے اوپر الزام لگے گا اس کو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کے پاس اکیس دن کی مولت ہے اکیس دن کے اندر اپنی مرضی کی تین تاریخیں لے لیں آپ خود تاریخ نے یہ پہلی دفعہ ہوگا کسی قانون کے اندر جج تاریخ نہیں دے گا جج کہے گا یہ آپ تاریخ لے دیں آپ اکیس دنوں کے اندر تین پیشیاں ہونی ہیں ان تین پیشوں کی تاریخیں آپ بتا دیں اور وہ جو ہے وہ تاریخیں ہمیں جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہے بتا دیں گے اور اگر وکیل صاحب نہیں بتاتے یا وہ شخص خود جو ہے اگر وہ نہیں بتاتا پھر جج صاحب جو ہے وہ اکیس دنوں کے اندر کی تین تاریخیں اسی جو ہے وہ نوٹس کے بعد وہ تین تاریخیں ان کو دے دیں گے کہ یہ یہ آپ کی تاریخیں ہیں اس کے اوپر آپ نے تشریف لاکر جو ہے وہ آپ نے اپنا جواب جمع کر آنا ہے اور یہ جواب جو ہے یہ جو پہلا نوٹس ہے اس کے اوپر جو اگریوڈ آدمی کا وکیل ہے وہ اپنا حق دفاع مقدمہ اس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں وہ اپنا حق دفاع مقدمہ اپلائے کرے گا کہ جی میں اس کے اندر اپنے مقدمے کا دفاع کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی نئی دفاع کرنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہوگی اور اگر کوئی دفاع کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ کہ جی میں حق دفاع مقدمہ میں اس میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد اس کو پھر تین دیٹس جو ہے وہ اس کو بتانی ہوں گی کہ جی میں یہ تین دیٹس دے رہا ہوں تین جو دیٹس ہیں اس کو پورا ہونے کے بعد ایک تین ملین کی ایک ڈکری جو ہے وہ اس اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس شخص کے خلاف تین ملین کی ایک ڈکری جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی اور وہ تین ملین کی ڈکری جو ہے وہ اس کے اندر اس کو یعنی ہرجانہ دینا ہے اس کو کوئی پولس کے پاس نہیں جانا اس کا اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی اس کو ہرجانہ دینا ہے جو اس نے حد تک عزت کسی شخص کی ہے اور سات دن جو ہے وہ اس کے بعد دیے جائیں گے اس کو جو جسٹ آف ایویڈنس جو اس نے دیا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیفمیشن لوہ ہے پچھلا والا وہ جو ہے وہ کریمنل سائٹ کو دیکھے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی مجھے اس کی کریمنل سائٹ پر اپلائے کرنا ہے وہ ادھر جا سکتا ہے لیکن یہ سیول جو ہے وہ نوعیت کے مقدمات ہوں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں میں سمجھتی ہوں کہ جی میں میری حد تک جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے میری توہین میری فیملی کی توہین وہ زیادہ ہوئی ہے اور مجھے میں تین ملین جو ہے وہ میرے لیے جسٹیفائیڈ نہیں ہے پھر مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں ثابت کروں کہ میری حد تک جو ہے وہ جس پلیٹ فارم کے پر ہوئی یا جو حد تک میری کی گئی ہے وہ اس کو تین ملین سے زیادہ کی جو ہے وہ اس پر ڈیمیجز جو ہے وہ بنتے ہیں پھر وہ مجھے ثابت کرنا ہوگا پھر میں اس کے اوپر کوٹ کے اندر میں اپنے وکیل صاحب کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو آگے لے کے چلوں گی بہت سارے میں نے جو چیزیں دیکھی اس کے اندر ایک میں جو ہماری مختلف ذمہ دار ہماری صحافی برادری کے لوگ ہیں ان کا جو ایک آدھا میں نے وہ دیکھا وہ تو خیر تھائی کہ ڈرکونین ہے مو مطلب یہ ہو گیا اظہار رائے پہ جو ہے پابندی لگا دی لیکن اس کے اوپر ایک اوبجیکشن جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی سب جوڈیس معاملات پہ جو ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی تو سب جوڈیس معاملات پہ تو پیسے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی مہارے ملک پہ بھی نہیں ہوتی اور یہ مجھے ہی کیا یہ خود عدالتیں جو ہیں وہ اس کو میک شور کرتی ہیں کہ سب جوڈیس معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر صرف ایک یہ اتراز جو ہے وہ مجھے سننے کو ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام بل کے اوپر شاید کوئی اتراز نہیں ہے اچھا اس کی جو ٹوٹل جیوریشن ہے وہ ون ایٹی ڈیز ہے اس ون ایٹی ڈیز کے اندر اس پوری پروسیدنگز کو کمپلیٹ ہونا ہے اور جو میں نے آپ کو پوری ٹائم جیوریشن کے ساتھ بتایا جو اکیس دن کی وہ ہے پھر پہلے نوٹس ہوا ہے یہ تمام ایک سو اٹھتیس ایک سو اٹھالیس دن بنتے ہیں اس کے بعد بھی جیوریشن صاحب کے پاس تیس دن ایکسٹرا بھی ہوں گے کہ اگر وہ ایکسٹرا دن جو ہے اس کے اوپر کسی چیز کے اوپر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں برحال ون ایٹی ڈیز کے اندر اندر ان کو اس پوری پروسیدنگز کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور اعتراض اس حوالے سے مجھے دیکھنے کو سننے کو ملا وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹوشنل آفیسز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی لیبیٹی دی گئی ہے کانسٹیٹوشنل آفیسز جو ہے ان کو ہائی کورٹ کے ایک جیت صاحب جو ہے وہ ٹیبیونل کی شکل اختیار کریں گے اور وہ اگر دیفمیشن کسی کانسٹیٹوشنل آفیس کی بقاعدہ پوری دیفمیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس کے اندر ہمارے تمام اداروں کے جو ہے سبرہان ہیں وہ ہیں اس کے اندر پی ایم اور سی ایم ہو سکتے ہیں یہ تمام لوگ ان کی دیفمیشن جو ہے وہ لوگ کے اندر دی گئی ہے اور اس کے اندر یہ اطراز مجھے سننے کو ملا میں پہلے اطراز پہلے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو سوال کرنے میں آسانی ہوں اطراز یہ سننے کو ملا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کوئی سیفگارڈ کیا جا رہا ہے تو میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں پاکستان کے اندر ابھی بھی جو مربجہ قوانین ہیں اس کے اندر جو ٹربیونلز ہوتے ہیں ان کی ایک حد ہوتی ہے خاص طور پر بینٹنگ لاؤز جو ہیں اس کے اندر بھی اگزامپل دے سکتی ہوں آپ کو بینٹنگ لاؤز بھی اگر دکھ سروڑ سے اوپر کی کوئی ڈکری ہے تو اس کو پھر ٹربیونل کے جج کی بجائے ہائی کورٹ کے جج صاحب سنتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کنسلٹیشن کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہماری چیز جس ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو ٹربیونل ہے اس کو پوائنٹ ہونا ہے تو جو پوائنٹنگ اور ریموول کی ایٹھورٹی ہے اگر وہ ہی اپنا مقدمہ لے کے جائے تو اس کے پاس یہ ویسے ہی انجسٹیفائیڈ ہوگا کہ جس نے پوائنٹ کرنا ہے جس نے اس کو نکالنا ہے اسی کو اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس کا مقدمہ سنیں اس کو اس لیے اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ جو ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں ان کو ٹربیونل کا دجہ دیا جائے گا اس کے اندر آخری جو میں بات گزارش کرنا چاہتی ہوں چیف منسل صاحبہ کی بہت کلیر انٹسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے ہمارا جو اسمبلی کا پروسس ہے وہ تو غالباً آج شاید پورا ہو رہا تھا لیکن چیف منسل صاحبہ کی یہ ہدایت ہے کہ تمام تر